بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بریک سے پہلے کچھ سوالات آئے تھے تو ان سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا کہ آج کل کوویڈ کی وجہ سے بعض جنازے کو دوبارہ سہبارہ پڑھا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ بتلائی کہ لوگ وہاں زیادہ کٹھے نہیں ہو سکتے تو اصل تو میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ جنازہ ایک ہی ہوتا ہے ایک مرتبہ ایک جگہ کے اندر جنازہ ہو جائے تو دوبارہ اس کو نہیں پڑھا جاتا لیکن اگر اس قسم کی مجبوری ہو کہ وہاں جگہ کی قلت ہو جنازہ ایک ہی پڑھنے والے تھے لیکن اس کے اندر کم آدمی آ سکتے ہیں اس جگہ کے اندر آدمی زیادہ ہیں یا یہ کہ آدمیوں کو اتنی زیادہ اجازت نہیں جیسے آج کل کہ زیادہ آدمیوں کو اجازت تو اس صورت کے اندر اگر انہیں دوبارہ پڑھ لیا اور اس کی مثال میں نے دی تھی کہ عید جو ہوتی ہے عید کی نماز ایک ہی ہے لیکن چونکہ جگہ کی قلت ہے اس موقع کی اوپر مسجد کے اندر سب کے سب لوگ اکٹھے ہو جاتی ہیں اور ایک دفعہ کے اندر سب کے سب لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے عید کی نماز کے لیے تو اس لیے ایک عید کی نماز ہوتی ہے پھر گھنٹے ڈیٹ کے بعد دوسری عید کی نماز ہوتی ہے تو وہ جگہ کی قلت کی وجہ سے اسی طریقے سے جمع آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمع ایک ہی ہوتا ہے مساجد کے اندر پچھلے لوگ ڈاؤن کے اندر یا لوگ ڈاؤن کے بعد جب اجازت تھی کہ تم پڑھ سکتے ہو لیکن سوشل ڈیسٹنسنگ وغیرہ پی ای ای کے ساتھ وغیرہ تو اس وقت مساجد کے اندر دو دو جمع پڑھائے جاتے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جگہ کی قلت کہ ایک دم ایک ہی مرتبہ کے اندر سب کے سب لوگ جمع کی نماز ادا نہیں کر سکتے تو اس صورت کے اندر پھر ایک جمع کی نماز مثال کی طور پر ڈیڑھ بجے ہوتی دوسری دو بجے ہو جاتی یا ایک ڈیڑھ بجے ہوتی دوسری ڈھائی بجے ہو جاتی یا ایک بجے ہوتی پھر دو بجے ہو جاتی تو اسی طریقے سے اس صورت کے اندر لیکن یہ تو جواز کی صورت ہے جب حکومت کی طرف سے بھائی آپ کو یہ حکم ہے کہ صرف تیس آدمی جنازے کے اندر شامل ہو سکتے ہیں تو بس اسی تک آپ کو محدود رکھنا چاہیے جب حکومت کی طرف سے یہ ہے ڈائریکٹیو ہے کہ جنازے کے اندر صرف تیس آدمی ہی صرف اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں تو صرف تیس تک ہی محدود رکھیں ہمارا مقصد عبادت ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کو پتا ہے کہ ہمارا دل چاہتا تھا کہ ہم اس جنازے کے اندر شامل ہو جائیں اگر حالات کی وجہ سے ہم وہاں نہیں جا سکتے مجبوری ہے تو اس وقت یہ سوچ لیں کہ اللہ رب العزت کو میری دل کی نیت کا پتا ہے مجھے اس کی اوپر عجر مل جائے گا کیونکہ لوگ جب جنازے کیلئے جاتے ہیں یا تدفین میں حاضری کیلئے جاتے ہیں تو سب سے اہم چیز دل میں یہ ہوتی ہے کہ میرا رب میرے اس عمل سے راضی ہو جائے میرے اس عمل سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے میں اللہ کی خوشی کیلئے اخلاص کے ساتھ میں یہ کام کر رہا ہوں تو جب انسان اخلاص کیلئے کر رہا ہے تو اس وقت چاہے وہ اس عمل میں حاضر ہو یا نہ ہو سکے تو پھر بھی انشاءاللہ آپ کو اس کے اندر پورا ثواب مل جائے گا ایسے کرتی ہیں ایک عدار سوال لے لیتے ہیں اور پھر واپس آئیں گے اس سے پہلے جو سوال دئیے تھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کی رحمت کا صایہ ہو آپ پر اور تمام آپ کے اہل خانہ اور آپ کی پوری ٹیم بلکہ پوری دنیا پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی زیغم صاحب آپ خیریت سے ہیں اللہ کا گرہ میں آپ کی دعائیں ہیں بس لیکن پھر بھی دیکھئے انسان کو جب بھی جتنا بھی ملے نہ اس کا پیٹ نہیں برزا پھر بھی ایک شکایت کرنے کی جسارت کر سکتا ہوں اجازت ہے ضرور ارشاد جناب وہ یہ ہے کہ پہلے بھی میں نے ارز کیا تھا لیکن کسی نے نہیں سنی یہ میری پاس التجا نہیں سنی بڑا دکھ ہوا مجھے لیکن بار کیف میں نے سوچا شاید اب کے بار سننی جائے وہ یہ کہ ایک گھنٹے کا پروگرام پورا نہیں ہے یہ آپ کو کم سے کم دو گھنٹے تو دینے چاہیے نا پبلک کو تاکہ ہم اس چیز کا فائدہ حاصل کر سکیں لیکن آپ ہیں کیوں تیاری نہیں ہوتے ہماری یہ التجا قبول کر لیجئے جناب مہربانی ہوگی کروں گا آخر یہ ہمارا حق ہے جزاکر اللہ خیر آپ کا حق بالکل ہے کہنے کا اور آپ کا یہ پیار آپ کے محبت آپ کا اخلاص اللہ رب العزت ہمارے پیار محبت اخلاص کو قائم دائم رکھے اور باقی بھی ہم سب کو آپس میں خوش اور خرم رکھے اور آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ بہت سارے ساتھیوں نے اور آپ کو بھی کافی دفعہ اس طرح فون آیا اور ساتھی جو آدمین ٹیم ہے وہ بھی بتلا رہے تھے اور جو مانیجمنٹ بھی ہیں تو انہوں نے بھی مجھے زور زور دیا کہ تھوڑا سا اور وقت دے دیں لیکن اصل میں بھائی زیغم صاحب اور باقی جتنے بھی لسننز اور ویوز ہیں میرے اپنی کچھ مشغولیات ہیں اگر مشغولیات اور نہ ہوتی تو آئی وڈ ڈیفینٹلی اور بھی وقت ضرور میں دیتا جنہیں کوئی بات نہیں پھر بھی ایک بات پھر سے ذرا نظر سانے ضرور کیجئے گا ضرور اور دوسرا ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے وہ یہ کہ جب اگر تحجیت کی نماز پڑھنے کے لئے ادا کی جائے تو کیا اس کے بعد ویسر لازمی ہے ٹھیک انشاءاللہ بہت رئیس بہت بہت شکریہ اللہ آپ پر کروں کریں اللہ جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یوکے میں جو پرائیس بانڈ ریتے ہیں جائز اے ناجائز ہیں یہ آپ کے واز نہیں آئی کٹ گئی تھی درمیان میں میں نے پوچھنا تھا یوکے میں جو پرائیس بانڈ لیتے ہیں جی جی پرائیس بانڈ جوتے ہیں وہ لیتے ہیں جو وہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ سنتے رہیں دیکھتے رہیں اور ضرور وقت ملے گا تو ضرور اس کی اوپر بات چیت کریں گے آوکے تحفظ سوالات کی طرف جانے سے پہلے سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ پیار آپ کی محبت اور باقی بہت سارے لوگوں نے بھی بار بار اس طرح انداز کے اندر کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ پروگرام تھوڑا سا لمبا ہو جائے اس دن بھی پچھلے سے پچھلے ہفتے بھی ساتھی بتلا رہے تھے کہ بہت سارے لوگوں کا اس طرح ڈیمانڈ بھی تھا پیار میں تو یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں کا حق ہے جیسے ساتھی نے کہا ہے کہ ہمارا حق بنتا ہے آپ کو کہنے کا تو بالکل آپ کا حق بنتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کا جو انداز ہے جو بیان ہے جو باتیں ہمیں پسند ہیں ہم چاہتے ہیں اور سنتے رہیں تو آپ کا حق ہے اس طرح کہنے کا اور آپ کہہ بھی سکتے ہیں لیکن میں صرف معذرتا اعتزار کے ساتھ یہ کہوں گا کہ چونکہ میرے اور کچھ مشغولیات ہیں تو ان مشغولیات کی وجہ سے صرف ایک گھنٹے کیلئے لیکن جیسے آپ نے آج بھی کہا ہے اور باقی ساتھیوں کو بھی میں کہتا رہا کہ انشاءاللہ میں ضرور دیکھوں گا کہ اگر کہیں اور سے جو باقی میرا تعلیم اور تعلیم پڑھانے کا جو پروگرام ہوتا ہے تو اس کے بعد میں پڑھاتا ہوں وغیر آپ مدرسہ بھی ہے اور جن لوگوں کو مجھ سے تھوڑا سا واسطہ ہے ان کو پتا ہے کہ سکول کے اندر ٹیچنگ بھی ہے اور باقی پھر اس کے بعد بھی پڑھاتا ہوں درس بھی ہوتا ہے تو اگر کہیں سے اور مجھے تھوڑا سا وقت مل سکا تو مینجمنٹ نے بھی کہا تھا مجھ سے پوچھا تھا جو یہاں کے ذمہ دار حضرات ہیں جو سینئرز ہیں تو انشاءاللہ ضرور میں اپنی پوری کوشش کروں گا لیکن یہ ہے کہ ہمارے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص نصیح فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیح فرمائے عمل اگر تھوڑا بھی ہو اور اخلاص رلہ ہو اور وہ اللہ کی یہاں قبول ہو جائے تو اس کا بہت ہی بڑا درجہ ہے اور عمل بہت بڑا بھی ہو جائے اور بہت لمبا بھی ہو جائے اور بہت دیر تک انسان کرتا رہے کئی سالوں تک بھی کرتا رہے لیکن اگر اس کے اندر اخلاص نہ ہو تو وہ عمل اللہ کی یہاں اس کا کوئی یعنی کوئی رتبہ نہیں ہے تو اس لئے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمیشہ میرے لئے بھی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اخلاص نصیب فرماوے اور ہم سب کو اپنے دین پر استقامت نصیب کرے بعض اوقات انسان دین پر عمل کرتا رہتا ہے دین کی باتیں کرتا رہتا ہے دین پر عمل کرتا رہتا ہے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس دین سے ہٹ بھی سکتا ہے بہت سارے اس طرح ہوئے تو اس لئے ہمیشہ دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں دین پر استقامت نصیب فرماو اور جب ہم دنیا سے جائیں تو اللہ رب العزت ہمیں ایمان والی موت نصیب فرماو ایمان کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے لے جاو اور اس حالت کے اندر ہم دنیا سے جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ ہم سے راضی ہو جائے یہ سب سے بڑی چیز ہے وردوان من اللہ اکبر سب سے بڑی چیز وہ یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم سب یہ آپس میں جو آپ کے کالز آتے ہیں جس انداز میں آپ پیار سے بات کرتے ہیں دعائیں دیتے ہیں اور جس ولولے کے ساتھ آپ اس میں شامل ہوتے ہیں کتنے ساتھی کوئی کلاسکو سے شامل ہو رہے ہیں کوئی لندن سے کوئی منچسٹر سے کوئی لیسٹر سے کوئی پیٹر برا سے کوئی بریڈ فورٹ سے کوئی لیڈ سے اس دن ہیلی فیکس سے یعنی پورا ملک اگر دیکھیں تو پورے ملک سے آپ اس چینل کے اندر شامل ہوتے ہیں کچھ ساتھی یعنی یورپ سے بھی فون کرتے ہیں پچھلے سے پچھ چند مہینے پہلے یورپ سے بھی فون آ رہے تھے مختلف ملکوں سے تو یہ جتنے بھی مختلف علاقے ہیں دین کی وجہ سے اللہ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ڈسکس کر رہے ہیں ہم اپنی زندگی ڈسکس کر رہے ہیں کہ زندگی ہماری لگ جائے اللہ کی مرضی کے مطابق یہ جو مسائل آپ پوچھ رہے ہیں یہ کیوں پوچھ رہے ہیں اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس مسئلے کے لحاظ سے صحیح ہوں تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اس لیے تو آپ یہ پوچھ رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں جو یہ مسئلہ جس پر میں عمل کرنا چاہتا ہوں یہ سنت کے مطابق ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقی کی مطابق ہو اللہ کی رضا مندی کی مطابق ہو اس لیے تو یہ مسئلہ پوچھ رہا ہوں تو یہ جو آپ مختلف شہروں سے کوئی سکاٹ لینڈ سے کوئی ویل سے کوئی انگلنڈ سے کوئی کدھر سے مختلف شہروں سے لوگ فون کرتے ہیں اور جس انداز میں اور بڑے پیار سے محبت سے کئی سالوں سے ٹی وی سٹیشن کی اوپر ہوں آج تک کبھی کسی سے کوئی بے احترامی کوئی بے عزتی کوئی اس طرح کی بات نہیں ہر ایک جو بھی آیا ہے بڑے پیار کے ساتھ اب یقین کرو وہ اس دن بھی میں کہہ رہا تھا کہ ساتھی اتنی عزت کرتے ہیں کہ میں خود اس کا لائق نہیں ہوں اتنے پیار کے ساتھ اور اتنی دعاوں کے ساتھ اسپیشلی یہ جو بعض بڑے بڑے ہوتی ہیں بڑی بڑی ہوتی ہیں جس پیار کے ساتھ جس انداز کے ساتھ وہ دعائیں دیتے ہیں اور جس اخلاق کے ساتھ وہ پیش آتے ہیں جس محبت کے ساتھ وہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں ہر ایک کے اظہار کا مختلف طریقہ ہوتا ہے تو میں بعض وقت حیران ہو جاتا ہوں کہ دیکھو نا امت کے اندر ابھی بھی وہ آپس کے اندر جوڑ لطف احسان پیار محبت الفت یہ تمام جوڑ کی چیزیں ابھی بھی ہیں بعض لوگ آپ کو ضرور ملیں گے جن کے اندر تھوڑی بہت شرارت ہے یا جن کو نہ سمجھی ہے یا کوئی لیکن باقی جنرل آج تک جن جن کے ساتھ میرا واسطہ پڑا ہے تو یہ سب پیار ہے محبت ہے اور ہر ایک ہم جو چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے اس لیے تو یہ سب مسائل پوچھ رہے ہیں تو خیر ایسے کرتے ہیں کہ سوال کی طرف جاتے ہیں سوال آپ نے پوچھا کہ کوئی شخص اگر فوت ہو جائے تو اس وقت ہم انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون یہ پڑھتے ہیں تو آیا اگر کوئی غیر مسلم فوت ہو جائے تو اس وقت بھی انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں اب آپ پوچھیں گے کیوں اور کیسے اصل میں انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون یہ صرف موت کی خبر کی اوپر نہیں بلکہ ہر مسئیبت یا ہر تکلیف کی اوپر آپ انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں قرآن کریم کا ارشاد ہے اذا اصابتہم مسئیبت قالو انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون اذا اصابتہم مسئیبت جبکہ مؤمن کو کوئی مسئیبت پہنچتی ہے قالو وہ کہتے ہیں انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون ہم اللہ ہی کے ہیں اور اس ہی کے طرف ہمیں واپس لوٹ کر جانا ہے تو اس وقت چاہے کوئی بھی مسئیبت ہو تو یہ جو موت کی خبر کی اوپر تو یہ موت کی خبر کی اوپر نہیں یہ اس وجہ سے آپ انہا لیلہ پڑھتے ہیں کہ اس وقت آپ کو ایک صدمہ لگا ہوا ہے آپ کو دکھ ہوا ہے تو دکھ چاہے کسی مسلمان کی فوت کی کی اوپر ہو یا کسی غیر مسلم کی فوت کی کی اوپر ہو وہ بھی آخر انسان ہیں جو غیر مسلم فوت ہوا وہ بھی آخر انسان ہیں اس کی فوت کی کی اوپر بھی انسان کو دکھ ہوتا ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ المجمعین بیٹھے ہوئے تھے تو ایک جنازہ وہاں سے گزرا ایک میت کا وہاں سے جنازہ گزرا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احتراماں کھڑے ہو گئے جنازہ جنازہ پر آخر اور صلی اللہ علیہ وسلم آت او ریسپیکٹ سٹڈ اوپ تو صحابہ نے ارز کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک یہودی کا جنازہ ہے یہ غیر مسلم ہے مقصد اس صحابی کا تھا کہ آپ اس کے احترام وہ یہ سمجھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے تو اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ کوئی نفس نہیں ہے یا کوئی جان نہیں ہے یہ بھی تو جان ہے یہ بھی کوئی جسم تھا تو کہنے کا مقصد کہ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو یہ بھی کوئی انسان تھا یہ بھی فوت ہو گیا اب بھی اس کی عزت کرو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو انسان ہونے کے ناتے سے ہر ایک کی عزت ہر ایک احترام ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ اور جب کوئی فوت ہو جائے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو بہار صورت ہر حال کے اندر انسان کو دل کے اندر دکھ ہوتا ہے ایک صدمہ لگ جاتا ہے اور اس صدمی کی وجہ سے آپ پھر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتی ہیں اسی وجہ سے ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کو آپ کو کوئی صدمہ پہنچے آپ سے کوئی چیز گم ہو جاوے آپ کی اوپر کوئی مصیبت آ جاوے تو اس وقت آپ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم اخلُفنی فی مصیبتی اللہم اجرنی فی مصیبتی وَخلُفنی خیرًا مِنْهَا یا اللہ اس مصیبت کے اندر تم میری مدد فرما اور اس سے بہترین درجہ مجھے نصیب فرما یہ دعا پڑھا کرے اللہ رب العزت اس سے بہتر آپ کو کوئی نہ کوئی نعمل بدل دیں گے کوئی تکلیف مصیبت آئے امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا فرماتی ہیں میرے جب شہر ابو سلمہ رخصت ہوئے فوت ہو گئے تو اس وقت میں نے یہ دعا پڑھی لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ مجھے اتنا بڑا حادثہ پیش آیا اس سے بہتر کون سے شہر مجھے مل سکتے ہیں پوری زندگی میری ان کے ساتھ گزری ہے لیکن چونکہ نبی کی حدیث وہ سننے ہوئی تھی میں نے وہ دعا پڑھی فرماتی ہیں جب میرے عدت ختم ہوئی وقت گزر گیا مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے شہدی کر لی پھر میں نے آپ کو بتلایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو دعا تم نے مجھے آپ نے مجھے بتلائی تھی اور صحابہ کو بتلائی تھی کہ کوئی مصیبت آئے تو انہا لیلہ پڑھ لو اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لو تو اللہ رب العزت آپ کو کوئی بہترین بدلہ دیں گے اب میں نے دیکھ لیا کہ اللہ نے مجھے بہترین بدلہ دے دیا تو خیر کہنے کا مقصد کو وہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون کا بتلائی ہے تو واپس آپ کی جواب کی طرف آتے ہوئے یہ تو سب دلائل ہیں آپ کی جواب کی طرف آتے ہوئے کہ انہا لیلہ یہ ہر تکلیف مسئیبت پریشانی کے وقت پڑھ سکتے ہیں موت کے خبر کے اوبر بھی پڑھ سکتے ہیں چاہے وہ شخص مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں اس کے بعد بھائی زیغم صاحب آپ نے سوال پوچھا کہ اگر کوئی شخص رات کو تحجد کیلئے اٹھے تو آیا اس کے بعد اس کو وطر پڑھنا ضروری ہے یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وطر پہلے پڑھ لی آپ تو دوبارہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں اور اگر آپ نے ابھی تک نہیں پڑھے تو پھر بہتر یہ ہے کہ تحجد کی نماز کی بات پڑھو اصل میں حدیث اس طرح آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد ہے فرمایا اجعلو آخر صلاتکم وطرہ اپنی آخیری جو نماز ہے وہ وطر رکھا کرو رات کی آخیری جو نماز ہے تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ رات کو آپ اپنے فرائض عشاء کے پڑھ لیتے اور اس کے بعد سنتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے سو جاتے رات کو دوبارہ اٹھ کر تحجد اور تحجد کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھا کرتے تھے تو وطر کو کوشش کرتے کہ سب سے آخیری نماز البتہ جس کو یہ اندازہ ہو کہ میں اگر رات کو سو جاؤں تو اب تحجد کیلئے نہیں اٹھ سکوں گا یا آج مجھے نہیں اٹھنا ہے تو پھر یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اپنی وطر پڑھ لے صحابہ اکرام میں سے کچھ تھے وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رات کو اٹھ نہیں سکتا ہوں تو آپ نے فرمایا سونے سے پہلے اپنے وطر پڑھ لو اور جو فرماتے تھے کہ میں اٹھ سکتا ہوں فرماتے ہیں کہ اٹھ سکتے ہو تو رات کو تحجد پڑھنے کے بعد آپ ان وطر کو پڑھ لو تو اگر رات کو پہلے پڑھ لیے سونے سے پہلے تو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں کیوں وطر ایک ہی مرتبہ پڑھ جاتی ہیں دوبارہ ان کو نہیں پڑھ جاتا اور میں بھی یہی ارز کروں گا کہ اگر کسی کو اور خاصتاً آج کل کے یہ جو نومبر کی جو راتیں ہیں ان راتیں کافی لمبی ہیں تو کوشش کریں کہ تحجد کیلئے اٹھا کریں تحجد کی نماز کا وقت جو ہوتا ہے بہت ہی قبولیت کا وقت ہوتا ہے تو انسان رات کو اپنے چار فرض اور پھر دو سنتیں اگر نفل پڑھنے ہوتا ٹھیک ہے اور پھر رات کو اٹھ کر آج کل آپ تین چار بجے بھی اٹھ سکتے ہیں بڑی لمبی رات ہے اور آدھے پونے گھنٹے کے لیے اٹھ کر اپنی تحجد بھی پڑھ لو اور اس وقت پھر سنت کے مطابق اپنے جو ویتر ہیں آخیر میں پڑھ کر اس وقت خوب دعائیں کرو کیونکہ تحجد کی وقت کی جو دعائیں ہیں وہ بہت ہی قبول ہوتی ہیں حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت کی طرح سے ندا ہوتی ہے کہ کوئی ہے مجھے کوئی پکارنے والا میں اس کے پکار کو قبول کروں کوئی ہے دعا کرنے والا اس کی دعا کو قبول کروں سوال کرنے والا یہ تحجد کے وقت یہ اعلان ہوتا رہتا ہے تو اس وقت جو بھی دعا انسان مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کو قبول کرتے ہیں بس شرط ہے کہ اس کی مسلحت کی موافق ہو خیر وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے پروگرام تقریباً ختم ہونے والا ہے جو سوال ایک دو بچ گئے ہیں اگلی مرتبہ کیلئے چھوڑ دیں گے فی الحال دعا کے ساتھ مکمل کر لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلا آلہ وصحابی اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غنن للذین آمنوا ربنا انکر افر رحیم یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب بیماروں کو شفا نصیب فرما جتنے بھی پریشان حال ہیں جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما ہم سب کو آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما پیار محبت الفت نصیب فرما یا اللہ ہماری دلوں کے اندر جو قدورت ہی ہیں یا اللہ ان تمام قدورتوں کو دور فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ تو ہم سب کو نصیب فرما یا اللہ تیرے ہی احکامات پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی موت کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں یا اللہ ان تمام مراحل کو آسان فرما یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام خیر کی دعائیں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ نصیب فرما یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضا مندی ہے یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضا مندی نصیب فرما سبحانہ ربک رب العزت اما یسفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا رحم الرحمین میں ہوں آپ کا مخاطب مولانا فضلداد اور ہمارا یہ پروگرام ایوری منڈے اور چوز ڈے لائب ہوا کرتا ہے باقی ہفتے میں اس کو روپیٹ کیا جاتا ہے خود بھی دیکھتے رہیے دوسروں کو بھی بتلائیے اسی کے ساتھ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ